بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی باتیں چینل کے پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ دوست خیریہ سے ہوں گے ہماری دعا ہے اللہ پاک آپ کو خیر و آفیہ سے رکھے پیارے دوستو بگڑے ہوئے کام کون سوارتا ہے یہ میرے اللہ تعالیٰ کا کمال قدرت ہے جو انسان کے بگڑے ہوئے کاموں کو درست فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک کے بہت سارے نام ہیں جو پاک ہیں ان ناموں سے اپنے رب کو پھکارو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا میرے دوستو اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں ہر نام کی اپنی ایک عظیم سلطنت ہے اللہ کے پاک ناموں کو الگ الگ بھی پھکارا جاتا ہے مگر ملا کر بھی پھکارا جا سکتا ہے ان اسماعال حسنہ کی مکمل تاثیر کون پا سکتا ہے مگر جب قطرہ تاثیر کسی کے دل پر گرتا ہے وہ پڑھتا ہے وہ پابندہ تحریر ہو جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں اللہ وعدہ لا شریک کے چار ناموں کے ایک بہت ہی خاص وظیفہ جو آپ دوستوں کے سپرد کروں گا دو نام ملا کر اور دو نام الگ الگ کر کے ان کا ہے جو وظیفہ آپ نے کرنا ہے اس طرح یہ تین شمار کیا جائیں گے اور الگ الگ اگر پڑھیں گے اللہ پاک کے یہ جو چار نام بنیں گے ان کا جو وظیفہ آپ کسی بھی مصیبت میں پریشانی میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق آپ کے مسائل آپ کی مشکلات اللہ کے فضل و کرم سے ضرور حل ہوں گے وظیفہ کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ سے محتبانہ گزارش کرتے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اگر آپ ہمارے چینل اسلامی باتیں پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن بروقت آپ کو ملتا رہے اللہ وعدہ لا شریک کے فضل و کرم سے جب ایک انسان اپنے رب کو پھکارتا ہے تو اللہ وعدہ لا شریک اس انسان کے اوپر بہت زیادہ مہربانی اور کرم نوازی فرماتے ہیں زندگی میں بغیر شک کے بغیر ازمائش کے آپ نے اللہ کے ان ناموں کا وظیفہ کرنا ہے اللہ کے کرم سے تقدیر بدل جائے گی اور مالک کریم کے فضل و کرم سے یہ نام اگر کڑوے پانی پر بھی پڑھے جائیں تو مالک کریم اس پانی کو بھی میٹھا فرما دیتے ہیں لیکن زبان کی تاثیر میں فرق ہوتا ہے اللہ کے ناموں کو تو جب بھی پڑھا جائے پھکارا جائے تو اللہ پاک ضرور مدد فرماتے ہیں اگر الگ الگ ان ناموں کا وظیفہ کریں گے تو چار نام بنیں گے اور اگر ملا کر پڑھیں گے تو یہ تین نام بنیں گے یعنی دو ایک جگہ پر اور ایک ایک الگ ہو جائے گا بہرحال میں کوشش یہ کروں گا آپ کو مکمل طور پر یہ الگ الگ سمجھا دو تاکہ پڑھنے میں آسانی ہو ویڈیو کے اندر بھی یہ چار نام موجود ہیں تعداد کے ساتھ یا فتاو یہ اللہ کریم کا نام ہے صفاتی نام ہے ایک سو مرتبہ اول و آخر درود شریف تین تین مرتبہ درمیان میں ایک سو مرتبہ اس نام کو پڑھا جائے وزیفہ کیا جائے جب بھی کوئی مشکل ہو پریشانی ہو کوئی حاجت ہو مسائل ہو تکلیف ہو یا فتاو کو ایک سو مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف اور درمیان میں یا فتاو کو ایک سو مرتبہ پھر یا وہابو ایک سو مرتبہ اول و آخر تین مرتبہ درود پاک پھر یا رضا کو ایک سو مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے پھر یا معیزو ایک سو مرتبہ اول و آخر تین تین مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے یہ تو ہو گیا الگ الگ پڑھنے کا طریقہ اب اگر کہیں یہ وظیفہ زیادہ لمبا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے اسے ہم کیسے کریں گے یا فتاو یا وہابو دونوں کو ملا کر اول و آخر درود شریف تین تین مرتبہ اور درمیان کے اندر یہ دو نام یا فتاو یا وہابو ملا کر پڑھیں گے ایک شمار ہوگا یہ صرف ایک سو مرتبہ اور الگ میں یا رزا کو سو مرتبہ اور یا معیزو سو مرتبہ الگ میں اول و آخر سارے وظیفے کے ساتھ سات سات مرتبہ درود شریف پڑھ لیں تین تین مرتبہ پڑھ لیں جتنی بھی آپ کو توفیق ہو آپ اس صورت میں پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ یہ ایسا وظیفہ ہے جو گھنٹوں میں آپ کی قسمت کو بدل کر رکھ دے گا آپ کی نیک دلی تمنائیں نیک حاجات نیک خواہشات اللہ کریم کے فضل و کرم سے پوری ہوں گی اللہ پاک آپ کو زندگی کے اندر خوشیاں نصیب فرمائیں گے ہمارا اس بات پر ایمان اور یقین ہے جب بندہ مومن اپنے رب کو ان ناموں سے پھکارتا ہے اللہ پاک اسے بے شمار خزانوں سے عزتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو وظیفہ کا طریقہ سمجھا دیا ہے الگ الگ پڑھنا ہے تو یہ چار نام بنیں گے اگر سو سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ملا کر پڑھنا ہے یا فتاہو یا وہابو کو ملا کر یہ ایک نام شمار ہوگا سو مرتبہ پڑھ لیں اور پھر یا رضا کو ایک سو مرتبہ یا معزو ایک سو مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ لیں اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنی نیک اور مخلصانہ دعاوں میں ہمیں بھی ضرور یاد رکھا کریں ہم پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو